دنیا کی ہلاکت اس کی ترقی میں ہے دنیا کی ہلاکت اس کی ترقی میں ہے یہ جتنی آگے جائے گی ہلاکت کی طرف جائے گی اور دین کی ہدایت اور دین کی ترقی صحابہ کے زمانے کی طرف پیچھے ہٹنے میں ہے جتنا مسلمان دنیا میں پیچھے چلے گا صحت کی طرف اتنا ہدایت کی طرف آئے گا اور جتنا آگے پڑھے گا دنیا کی طرف اتنا ہلاکت کی طرف جائے گا یہ سطح تھی پرانوں کی کہ یہ اپنے معمولات کو نہ دیکھیں ان کی نظر اپنی قربانیوں پر نہ ہو اس لئے کہ جن کی نظر اپنی قربانیوں پر ہوتی ہیں ان کی سطح نیچے گرتی ہے ان کی سطح نیچے گرتی ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ جن کی نظر اپنی قربانیوں پر ہوگی وہ ان کی سطح نیچے گرے گی اور اگر انہیں اپنی قربانیوں پر فخر ہونے لگا تو محرومی کا سبب بن جائے گا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا یہ چیز پیچھے لے جائے گی ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا یہ چیز آگل آئے گی اس لئے کہ دعوت میں اور خیر کے کاموں میں ترقی کا راستہ عاجزی ہے ترقی کا راستہ عاجزی ہے اللہ کو عاجزی پسند دے اللہ تعالی کو عاجزی پسند دے اس لئے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِينَ بَطَرُوا وَرْيَا النَّاسِ کہ تم لوگوں کی طرح پت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھر سے نکلیں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لئے اس لئے کہ جب بھی ایمان والوں کی نظر اپنی اکثریت کی طرف آئی اللہ نے مدد اٹھا لی اللہ نے مدد اٹھا لی اس لئے سے ڈرائی آئی ایمان والوں کو کہ تم ایسے مت ہو ان لوگوں کی طرح کہ اللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرُوا وَرْيَا النَّاسِ کہ وہ نکلیں اکڑتے ہوئے نکلاتے ہوئے اور دوسری بات یہ افساد میں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اکثریت میں مت دیکھنا اس لئے کہ مدد کا اسباب اکثریت نہیں ہے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر یا ہتھیار کی بنیاد پر نہیں ہوئی اللہ نے ہماری جو مدد کی ہے وہ کسرت پر اور قوت پر نہیں کی ہے اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد جو کی ہے وہ مدد کے ذابطوں پر کی ہے قوت اور کسرت مدد کا ذابطہ نہیں ہے ہم زیادہ ہیں نہیں کہ اگر وہ صحابہ میری بات بہت توجہ سننے ہوگی اگر وہ صحابہ جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے اپنے نبی کی نسرت اور صحابت کے لیے اگر ان کو بھی اس بات کے خیال آ جائے کہ ہم آپ کے اکثریت میں ہیں تو غالب آ کے رہیں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی دکھلا دیتے ہیں تمہیں علی اللہ نے مدد بہت موقع پر کی ہے مگر جہاں تمہیں باتے خیال آ گیا کہ ہم اکثریت میں ہیں اللہ نے مدد اٹھا لی اور تمہاری اکثریت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کوئی نفع نہیں دیا اور تمہاری اکثریت کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی سُمَوَا لَيْتُمُ مُدْبِرِينَ عجیب قرآن کی آیت کا انداز ہے پھر تم میدان چھوڑ کر بھاگ لیا ہے کیوں اس لئے یاد رکھو کہ ذمہ داری پر جو استقامت ہوگی ذمہ داری پر جو استقامت ہوگی اس استقامت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر دعویٰ نہ پیدا ہوگی دعویٰ نہ پیدا ہوا اللہ کو دعا و دعوت پسند ہے دعویٰ پسند نہیں ہے ہر سماتے تھے جو اپنی قابلیت پر دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے علم بھی سلب کر لیتے ہیں اور صلاحیت بھی سلب کر لیتے ہیں جی ہاں ری کنسٹرکشن آف امم ڈیلی مرکرز ڈاٹر کہ اللہ ان سے قوت سلب کر لیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ دعویٰ پر آگئے کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ فعال صرف اللہ کی ذات ہے اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا انبیاء بھی اپنی محلت میں عاجز ہیں اور انبیاء ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور ہدایت میں محتاج ہیں مختار نہیں ہیں ہدایت میں محتاج ہیں مختار نہیں ہیں کہ وہ اپنی اختیار سے ہدایت دیں وہ ہدایت محتاج ہیں ہدایت میں محتاج ہیں جہاں مختار نہیں ہیں آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہی اسلام لے آوے اور دوسرے ججا کا پاتل وحشی وہ اس کو خدر کر دیا جاوے اللہ نے اس کو الٹا کیا وحشی کو ہدایت اور ابو طالب کے لئے ہلاکت اور محشی کے لئے ہدایت جاہت آپ کی یہ تھی تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے اس لئے کام کے نتائج ہماری عاجزی کو کم نہ کریں کام کے نتائج عاجزی کو کم نہ کریں اس لئے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ان پر کوئی نعام کرتا ہے تو ان کے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان میں دعویٰ پیدا ہو جاوے انہیں بے فکری پیدا ہو جاوے اور ان کی نظر اپنی صلاحیت کی طرف جانے لگے یہ نہیں اللہ نے انعام کیا کہ آپ نے ایک ایک مٹھی مٹھی کی اٹھائی اور مشرقی کے طرف پھین کی اللہ نے سارے مشرقین کی آنکھوں اس کو پہنچا دیا مدد ہوئی تو اللہ تعالی نے ساتھ انکار کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ آپ نے نہیں پھیک کی ہے یہ مٹھی حالانکہ بہت معمولی کام ہے جلوار چلانے تو ایک مشکل کام ہے مٹھی پھینکنا تو بہت آسان کام ہے اللہ نے اس آسان کام کا بھی انکار کیا کہ نہیں یہ آپ نے نہیں کیا یہ ہم نے یہ اللہ نے پھینکی ہے تاکہ کسی بھی موقع پر کسی بھی موقع پر نبی کسی کام کو اپنی ازاز کی طرح منصوب نہ کریں دیکھو یہ میں ضرور بہت ازگر رہا کہ وہاں مدد رکھ جاتی ہے جہاں کام کرنے والوں کو کام کرنے والے نتائج کو اپنی قوت اور اپنی صلاحی کی طرف پھر لے دیں کہ ہم نے ہماری ہم نے یہ کیا آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی صلاحیتوں کا انکار کرو تو اللہ رب العزت منصد بھی کریں گے اور اللہ رب العزت راستی بھی کھولیں گے وہ قوت بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اللہ کو عاجزی پسند ہے اس عاجزی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ذات کے انکار کرو ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارا جمع ہونا اللہ کے فضل سے ہمارے قلوب کا خیل کی طرف بڑھنا اللہ کے فضل سے تو اللہ کے مدد ساتھ ہو جائے گی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کام تو اللہ کی مدد سے چلے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کام اللہ کی مدد سے چلے گا